بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد ارحم نوید اور ارحم برڈز پلینٹس چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو ویرز آج کی ویڈیو کا ٹاپک برڈز کی چونچ بیگ کے بارے میں جو کہ فنگس لگ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے یا اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تو آج اسی مسئلے کا حل دیکھیں گے اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسرائب نہیں کیا تو ابھی سبسرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے سبسرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرح تو ویرز اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میرا یہ کوہشن ہے کہ کیا آپ نے سورہ اخلاص اور درودہ ابراہیم پڑھا اگر نہیں پڑھا تو کائنلی پڑھ لیجئے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیلٹس کی جو چونچ ہے جو بیک ہے اس میں فنگس لگ جاتی ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں اگر ہمارے برٹ کی چونچ میں فنگس لگ گیا ہے پکچر آپ کو ساتھ شو کروارا ہوں اگر فنگس لگ جاتی ہے اس طرح سے جیسا کہ پکچر میں ہے تو کرنا کیا ہے اس کو آپ نے بہت پولائٹ وی میں بہت نازک ہاتھوں سے اس کو اتار دینا ہے کھریت دینا ہے اس طرح اتارنا ہے کہ یہ بلکل صاف ہو جائے اس میں گندگی نارے تو کسی چیز کے ساتھ کسی لکڑی کے ساتھ کسی لوہے والی چیز کے ساتھ لیکن سوفٹ ہینڈ کے ساتھ آپ نے یہ چیز کرنی ہے سوفٹ ہینڈ کے ساتھ آپ نے تھوڑا ساو سے کھریت دینا تاکہ وہ اتر جائے جب وہ اتر جائے تو آپ نے اس کے اوپر لائٹ سی تھوڑی سی جو ہے وہ ٹیوب لگا دینیا جیسے پولی فیکس ہو سکتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں تو بہت لائٹ سی آپ نے لگا دینیا تاکہ اس کی فنگس جو ہے وہ کلیر ہو جائے فنگس ختم ہو جائے اور اس کے اوپر آئیلی آ جائے جو ہم پولی فیکس گھڑا لگائیں گے تو اس سے فنگس دوبارہ نہیں آئے گی اگر ہم اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو یہ بھرتی چلے جائے گی اور اس کا بہت زیادہ لاؤس ہوتا ہے ہمارے برڈ کی زندگی کو لے کر اور اس کے علاوہ دوسرے برڈ میں پھیلنے کے لیے ہاتھ سے تو اس چیز کو آپ نے مدے نظر رکھنا اس کو کھڑے دینا ہے کسی چیز سے بھٹ سے لکری سے کسی لوہے کی چیز سے کسی چیز سے آپ نے اس کو اچھی طرح صاف کر کے اوپر پولی فیکس لگا دینا ہے اب بات کرتے ہیں دوسرہ پوائنٹ کے سائز بار جاتا ہے ہمارے برڈ کی بیگ کا تو یاد رکھے گا جب بھی برڈ کی چونچ کا سائز بار جاتا ہے تو کچھ وجہ کی بنا پر بڑھتا ہے جس طرح ہمارے نیل بڑھتے ہیں ہم کار بڑھتا بلکہ زیادہ تر پیرٹس کا نہیں بڑھتا اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر بیگ کو چونچ کو رگڑ تے رہتے ہیں جس اس کا سائز تراشا جاتا ہے وہ بیگ کا سائز نہیں بڑھتا اس لئے کیلشم بلوگ جو رکھا جاتا ہے میاری جو ہوتا ہے اس سے کیلشم بھی بڑھ لیتا ہے اور اس کی چونچ کا سائز بھی نہیں بڑھتا رگڑ لگتی ہے جو سائز ہے وہ واپس آ جاتا ہے تو یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے کیلشم بلوگ بھی تو اپنے برڈز کے کیج میں کیلشم بلوگ لاس میں رکھیں اب اس کا سلوشن کیا ہے اگر تو سائز بڑھ گیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا برڈ جو ہے وہ دانہ پانی نہیں کھا پا رہا اس کے لئے مشکل ہو رہا ہے دانہ پکڑنا چونچ کا سائز اوپر والی کا بڑھ گیا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نیل کٹر یا سیزر کینچی کے ساتھ آپ نے اس کو کٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے اب کٹ اس طرح کرنا ہے کہ اس حد تک ہی کٹنگ رہے جہاں پر برڈ کو پین فیل نہ ہو جہاں پر برڈ کو پین فیل ہو گئی آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہاں سے آگے نہیں جانا یا یہاں سے پیچھے جا کر کٹنا ہے برڈ کی بیگ کو چونچ کو تو وہاں سے کٹ کر کے اس کی نوک بنا دیں بلکہ بہتر حال یہ ہے تھوڑی کٹی پھر تھوڑی کٹ کر لی پھر تھوڑی کٹ کر لی جہاں پر پین ہو وہاں سے اس کو نہ کٹ کیا یا ایک ایوریج سائز دیکھ لے آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اتنا اس کی چونچ کا سائز تھا تو اتنے میں یہ کھا بھی لیتے تو نیل کٹر سے سیزر سے اتنا کٹ کر کے چونچ کا سائز نوکدار بنا دینا ہے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا سال ہو جائے گا تو جانے سے پہلے آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو میڈیکل باکس ہے وہ ہمارے برڈز کے لیے آپ کے برڈز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ یار میرا برڈ ٹھیک ہے تو ضرورت نہیں اللہ پاک سب کے پرندوں کو سب کو جو ہے وہ صحت والی زندگی دیں کسی کو بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن زندگی موت جو ہے وہ اللہ پاک کے آت میں ہے کوئی بھی بیماری کبھی بھی کسی بھی کتاہی سے ہماری آ سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ میڈیکل باکس موجود ہو ہم اس کو فوراں ٹریٹ کریں اور برڈ ہمارا ٹھیک ہو جائے تو اگر آپ ہمارے سے میڈیکل باکس مگوانا چاہتے ہیں تو ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے چاہے واتس اپ کر لیں یا کال کر لیں 0347-442-111 اس پر آپ کانٹیکٹ کر کے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں کیسے ہونڈ ڈیلیوری بھی پاسیبل ہے اور ایزی پیزہ کترو بھی پارسل پاسیبل ہے